بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ دیکھیں گے اینڈ تک تاکہ آپ کو ہر ایک چیز جو ہو جائے وہ کلیئر ہو جائے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ ہو سکیں ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اکاؤنٹ کی طرف جو کہ ہے بینک آف پنجاب لائف کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے آئیے اس کے فیچرز ہم لوگ اس کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرویسیز تو آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ کی فیسلیٹی بھی ملے گی آنلین بینکنگ کی فیسلیٹی بھی ہے ایٹی ایم چیک بک بھی ہے لیکن اگر آپ اس فیسلیٹیز میں مزید ویلیو آئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ کریں گے اس طرح سے کہ اپنے بینک میں اکاؤنٹ میں پچیس ہزار تک منٹلی ایوریج بیلنس مینٹین رکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ مینٹین رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ڈیبیٹ کارڈ جو ہے وہ ایشو ہوگا جو کہ بلکل فری ایشو ہوگا اور اگر آپ کا ایوریج بیلنس مینٹین رہتا ہے اور آپ کو ایٹی ایم کارڈ کی دوبارہ سے کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی ہے وہ گم گیا ہے یا آپ رینیو کرانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بلکل فری ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آن لائن بینکنگ ہے جو کہ بلکل فری ہے آن لائن سسٹم ہے آپ کسی بھی بینک آف پنجاب کے کاؤنٹر سے اپنا کیش جو ہے وہ ویڈراؤ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے چیک ڈیپوزٹ کرا سکتے ہیں کیش ڈیپوزٹ کرا سکتے ہیں جو بھی چاہیں ٹھیک ہے اس کے راوہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کو جو وہ ملے گا پی آرڈر ملے گا وہ بلکل فری ہوگا ٹھیک ہے یونیورسل چیک یعنی کہ جیمانڈ رافٹ آپ بنوا سکتے ہیں بلکل فری ایشو کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ لائف انشورنس ہے جو کہ آپ کو اس پر دی جائے گی ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس پر انشورنس کور آپ کو ملے گا جو کہ کتنا ہے میکسیمم کتنا ملے گا آپ کو 20 لاکھ تک 2 ملین ملے گا یا اگر آپ کا پچھلے تین مہینوں کا ایوریج بیلنس منٹین ہے اس کو 3 ٹائمز ہم اگر کریں ملٹی پرائی جو بھی آپ کا تین مہینوں کا منتلی ایوریج بیلنس بنتا ہے وہ اماؤنٹ یا 2 ملین اماؤنٹ دونوں میں سے جو اماؤنٹ بھی کام ہوگی وہ آپ کو ایسا انشورنس کور دی جائے گی اس کے بعد ایوریج بینکنگ فیسیلیٹی ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ آن لائن فیسیلیٹی ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی سکیٹمنٹ آف اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا رادر آپ کا اکاؤنٹ میں کتنے ڈپاؤزٹ ہوئے ہیں کتنا جو ہے وہ کریڈٹ ہوئے ہیں ڈیبیٹ ہوئے ہیں کتنا بیلنس ہے وہ سب کچھ آپ ایوری بینکنگ فیسیلیٹی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایسا میں سلیٹ کی فیسیلیٹی ہے جو کی چارجز ہیں اس پہ آپ کو سکیجل آف چارجز کے مضابق اس کے اگینسٹ آف چارجز پے کرنے پڑیں گے اور اس کے راوہ کیا کہ کسی بھی قسم کا یوٹیلیٹی بل آپ تھروں ایٹی ایم نیٹ ورک تھروں وان لنک پنجاب بینک میں جمع کرا سکتے ہیں جو کہ آپ کو بل جو ہے وہ سی ٹائم پے ہو جائے گا تو یہ فیسیلیٹیز ہیں جو کہ بینک آف پنجاب جو ہے وہ آپ کو اس اکاؤنٹ کی اگینسٹ دے رہا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے باتیں سمجھ آئی ہیں تو ضرور ان کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ پھر بھی آپ کو جانا چاہ رہے ہیں تو کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو قائد کر دوں گی ابھی کے لئے اتنا ہی میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ